آئیے دوستو صدرس صدور جنابِ وسیم صاحب نے ابھی ایک بات کہی کہ پھر کسی اور ایسے شاعر سے انتماس کی جائے ابھی ہماری فیرست میں بہت سے ایسے ہیں جن کو سن کر عوام کے اقبال کا ستارہ اور پلند ہو جائے میں نے بھی اپنے دماغ پر ایک زور دیا اچانک مجھے محسوس ہوا کہ آسمان سے ایک تارہ ٹوٹ کر آیا اور میری آنکھوں میں سما گیا جب اس نے اپنا تعرف کروایا تو پتا چلا کہ اس تارے کا نام سحیل عثمانی ہے میں جنابِ سحیل عثمانی جو کئی ملکوں کا سفر کیے ہیں میں اس شاعر سے انتماس کروں گا کہ اس شعر کے ساتھ کہ ایک قطرے کو جو دوں بست تو کلزم کر دوں بحرِ مواجِ فساحت کا تلاتم کر دوں ماہ کو محر کروں ذرے کو انجم کر دوں گنگ کو ماہرِ اندازے تکلم کر دوں دردِ سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں بلبلے مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں آئیے مشاعری کی زندگی مشاعرے کا وقار جنابِ سحیل عثمانی کے نام آئیے ایک زوردار تعلیوں سے شاعر کا استقبال کیا جائے جو ادھر سامنے کھڑے ہیں ادھر کرسیاں بہت ساری خالی ہیں آپ حضرات بیٹھ جائیے دیکھئے یقین مانئے کہ شعرہ اکرام یہ کہہ رہے گی سامین بہت اچھے ہیں اتنے سامین یہ جو آج کے اس مشاعرے میں حاضر ہیں ایسے سامین سے ملنے کے لیے ہم موت سے دو چار سانسیں ادھر مان سکتے ہیں جنابِ سحیل عثمانی کے ایک زوردار تعلیوں سے استقبال فرمائی بابِ کار صدر محترم حاجی بطیم صاحب مہمارِ خطوطی عزت مواب پروفیسر آفتہ محمد آفتہ ان کی موجودگی سے یہ سٹیج بڑا موت برد ہو گیا ہے میں ان کا مغسرائے کی طرف سے استقبال کرتا ہوں چونکہ ان کی انیوشتی میں بہت سارے مشاعرے ان لوگ پڑھ چکے ہیں بغیر کیا ہی تمہیز کے چار جس نے حاضر کر رہا ہوں ابھی جو حالات چند دنوں پہلے تھے کون کس کے ساتھ تھے کسی کو کچھ نہیں پتا چلتا تھا جھنڈا کسی کے لیا ووٹ کسی کو ڈالا مطلب آپ لوگ سمجھ رہے ہیں بلا سا فرمائے تو اپنی آن کوئے گا تو اپنی شان کوئے گا تو اپنی شان کوئے گا کبھی تو مذکرائے گا کبھی جی بھل کے روئے گا محبت سیاست کا یہی تو کھیل ہے پیارے جو تیرے ساتھ رہتا ہے وہی تجھ کو ڈوبوئے گا جو تیرے ساتھ رہتا ہے جو تیرے ساتھ رہتا ہے وہی تجھ کو ڈوبوئے گا چار پسرے اور پلازہ فرمائے اجالوں کو اندھیروں سے بچائیں گے یہ سوچا ہے اجالوں کو اندھیروں سے بچائیں گے یہ سوچا ہے مسلسل پچراموں کو جلائیں گے یہ سوچا ہے تمہارا کیا ہے تم تورا سے بھٹکا بھی سکتے ہو ہم اپنا راستہ خود ہی بنائیں گے یہ سوچا ہے ہم اپنا راستہ خود ہی بنائیں گے یہ سوچا ہے دو تو غدل کا پتلا میں ہوں حدیق کرنا ہوں ملائدہ فرمائے عطا بھائی سویل بھائی بہت خوب بہت اچھے بھائی چونکہ کافی عرصے کے بعد ہم مشاعرہ ہونا ہے کچھ اشار نہیں ہے میں مطلح حدیق کرنا ہوں نائے جب خیالوں میں آپ آتے ہیں جب خیالوں میں آپ آتے ہیں ہم کہا ہے یہ بھول جاتے ہیں ہم کہا ہے واہ 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 جب خیالوں میں آپ آتے ہیں ہم کہا ہے یہ بھول جاتے ہیں ہم کہا ہے بتا اُرے خواب میں بہت خوب بہت وہا واہ 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 یہ شیر بلاتا فرمائے اپنا چہرہ بھی کھو چکے ہے جو اپنا چہرہ بھی کھو چکے ہے جو وہ ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں اپنا چہرہ بھی کھو چکے ہے جو وہ ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں وہ ہمیں آئینہ اپنا چہرہ بھی کھو چکے ہے جو وہ ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں وہ ہمیں آئینہ اور علیات بھائی کہا 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 بھائی بہت اچھے سویل بھائی بہت خوبی کیا بات ہے بھائی رشتے نہ آتے سنبھال کر رکھو رشتے نہ آتے سنبھال کر رکھو رشتے نہ آتے سنبھال کر رکھنا بنتے بنتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں بنتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں جانتے سب ہیں ہے آگ پر سی گی شمین بھائی جانتے سب900 ہے آگ پر سی گی پھر بھی کاغذ کے گھر بناتے ہیں پھر بھی کاغذ کے بہت اچھے بھائی بہت اچھے بھائی سویل بھائی چانتے سبر ہی آگ پرسے گی پھر بھی کاغذ کے گھر بناتے ہیں پھر بھی کاغذ اور اس میں ایک تاظر شیر سویل گا بہت اچھے بھائی سویل بھائی اس کی آنکھوں میں جاگنے کے لیے بہت اچھے بھائی اس کی آنکھوں میں جاگنے کے لیے اس کی آنکھوں میں جاگنے کے لیے ہم اسے رات بھر جگاتے ہیں ہم اسے رات بھر جگاتے ہیں